اسلام علیکم سیڈنٹس آج اس کونسپٹ کے مطلق پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نہ صرف آپریٹنگ سسٹم بلکہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ ان دون تینوں سبجیکٹس میں ایکولی انوالو ہے اس کونسپٹ کا نام ہے میسج پاسنگ میسج پاسنگ کو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور کن کن جگہوں پہ ہمیں میسج پاسنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو جیسے ہم نے انٹر پروسس کمیونکیشن کی بات کی ہے انٹر پروسس کمیونکیشن کہا جاتا ہے کہ پروسیسز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیز کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا تو کیونکہ پروسیسز جو ہیں انہیں ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کی تو وہ کس طرح سے کمیونکیٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھل لیکچرز میں دیکھا کہ وہ میموری شیڈ میموری کا سہارا لیتے ہیں شیڈ میموری کو ی کرتے ہوئے سارے کے سارے پروسیس جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ڈیٹا کو اٹھا بھی رہتے ہیں اور وہاں پہ رکھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ آپس میں انٹر کمیونکیشن کر سکتے ہیں انٹر پروسیس کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو اگر فور ایجامپل وہ پروسیس جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک سسٹم کے اوپر ریزائیڈ نہ ہوں بلکہ ایک سے زیادہ کمپیوٹر کے ساتھ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں جو کہ آپس میں کمپیوٹرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو وہاں پہ کمیونکیشن یہ پروسیس کیسے کریں گے تو وہاں پہ ہمیں ڈیفینیٹلی میسج پاسنگ کے ضرورت پڑے گی کیونکہ وہاں پہ کمیونکیشن جو ہوگی وہ شیرڈ معاملی کے تحت نہیں ہوگی بلکہ میسج پاسنگ کے ذریعے سے ہوگی تو چلیئے آئیے سب سے پہلے ہم میسج پاسنگ کے کچھ سیلینٹ فیچرز دیکھتے ہیں کچھ امپورٹن فیچرز دیکھتے ہیں اس کے اس کی کریکٹریسٹک دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہے فرسٹ آف آل ہمیں میسج پاسنگ is a technique to allow the processes to communicate with each other processes located on different computers connected through a network without sharing the same address space for example chatting between two computers اس کا مطلب کیا ہے اس کا کمپیوٹر پہ reside نہیں کر رہے بلکہ ایک سے زیادہ کمپیوٹرز for example let's say وہ دو کمپیوٹرز پہ processes پڑے ہوئے ہیں اور انہیں وہ دونوں کمپیوٹرز جو ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیٹورک کی مدد سے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان جو کمیونکیشن ہوگی وہ کیسے ہوگی وہ میسج پاسنگ کا ذریعہ سے ہوگی اور یہ سیم address space جو ہے اسے بھی shared address space کو بھی یہ utilize نہیں کریں گے use نہیں کریں گے for example وہ different address spaces ہو یعنی کہ one کمپیوٹر جو ہے اس کی اپنی address space ہو اور کمپیوٹر two جو ہے اس کی اپنی address space ہو تا وہ بھی یہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے message passing کے ذریعے سے اچھا اور اس کی جو chatting ہے for example دو کمپیوٹرز جو ہیں ان کے درمیان جب ہم chat کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں تو وہ definitely processes کے درمیان communication ہو رہی ہوتی ہے تو کونسے technique استعمال ہو رہی ہوتی وہاں پہ message passing technique نیک استعمال ہو رہی ہوتی ہے second point shared memory is used if two processes communicate on same computer تو یہ بات ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر ہے اس کے اوپر دو processes ہے تو پھر نو definitely shared memory کا سہارہ لیتے ہیں two operations are performed on message passing architecture دو طرح کی message passing architecture ہے ہمارے پاس ایک جو ہے اسے send کہا جاتا ہے یعنی کہ message کو send کرنا اور دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے message کو receive کرنا تو send کا method ہوگا ہمارے پاس اور receive کا method ہوگا two types of messages are there اچھا یہ send اور receive جو ہے یہ دو events ہوں گے دو actions ہوں گے basically ایک send جو کہ message کو send کرے گا اور دوسرا receive جو کہ message کو receive کرے گا two types of messages are there دو طرح کی messages ہمارے پاس ہوں گے first of all کیا ہوگا fix size fix size messages جو ہیں ان کا size message کا fix ہوگا وہ وہ ہم نہ تو بڑھا سکتے ہیں نہ ہی کام کر سکتے ہیں تو اس طرح کے message کو handle کرنا تو آسان ہوگا basically یہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ یہ easy اس کی implementation ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا message کا size ہی ہمیشہ سیم رہے گا تو ہم اس کی easy implementation کر سکتے ہیں لیکن اگر programming point of view سے دیکھیں تو ہمیں ہمارے پاس جو messages ہوں گے وہ fix size جے کبھی بھی نہیں ہوں گے وہ یا تو بڑا message ہوا کرے گا اس سے جو size ہے یا پھر چھوٹا ہوا کرے گا تو ایسے messages کو programming کی مدد سے handle کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے ہمارے پاس solution کیا ہوگا variable size mechanism variable size message جو ہوگا وہ کیا ہوگا اس کی implementation تو definitely تھوڑی سی complex ہوگی کیونکہ اس architecture کو کبھی وہ بڑا ہوا کرے گا کبھی چھوٹا ہوا کرے گا اس حساب سے memory کو ہم fix کرنا اس حساب سے message کو ہم نے اس کی formatting کرنی ہے message کی تو یہ کام تو definitely اس کا تھوڑا سا complex ہوگا لیکن programming point of view سے یہ کام easy ہوگا programming point of view سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر for example message کا size زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی option نہیں ہوگا اگر fix size کو استعمال کر رہے ہیں اگر اس کا size کم ہے پھر تو utilize کیا جا سکتا ہے کہ اس کی space کو خالی رکھا جا سکے لیکن اگر زیادہ اس کا size ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے complexity increase ہوگی اس کے بعد ہے if two processes want to communicate with each other then a logical communication link must be there تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر for example دو processes جو ہیں واپس میں communicate کرنا چاہا رہے ہیں message passing کا ذریعہ سے تو ایک logical communication not physical council logical communication link جو ہے وہ ان کے تمیان میں ہونا ضروری ہے تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ بھی وہ logical جو ہے وہ connection جو وہ logical communication جو logical network ہے وہ کیا ہے یہ جس طرح ہم نے last point دیکھا تھا if two processes and we want to communicate with each other there should be a logical link between them تو logical link جو ہونا چاہیے ضرور between two processes وہ logical link جو ہے وہ تین قسم کا ہمارے پاس ہو سکتا ہے first of all ہمارے پاس ہے direct اور indirect communication link second ہمارے پاس ہے synchronous اور asynchronous link third ہمارے پاس کیا ہے automatic اور explicit buffering تو یہ تین قسم کے ہمارے پاس جو ہیں وہ links develop ہو سکتے ہیں logical links ان تینوں میں کچھ issues ہیں کچھ problems ہیں جیسے first of all ہمارا direct اور indirect communication میں کیا issue ہو سکتا ہے کہ basic issue اس میں basic problem کس کی ہو سکتی ہے naming کی naming کی naming کی problem ہے اس میں یہ ہم next discuss بھی کریں گے کہ naming کی problem کیا ہے اسی طرح سے synchronous اور asynchronous میں کیا issue ہو سکتا ہے basically synchronization issue ہو سکتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد automatic اور explicit buffering کے اندر کیا ہو سکتا ہے issue buffering کا issue ہے اس کے اندر کہ یہ کس طرح سے progress سے ہم نے implement کرنا ہے اس کی buffering کو تو first of all ہم بات کرتے ہیں direct اور indirect communication کی direct communication کا مطلب یہ ہے کہ each process use the name to send or receive a message directly for example send کا message جیسے ہم نے دیکھا تھا کیا action تھا send or receive send send والا a process کا نام ہے جس طرح ہم for example ہم بھی message send کرتے ہیں یا for example ہم کسی کو letter خط بھیجتے ہیں تو definitely ہم اس کے اوپر to لکھ کے تو اس کا نام لکھتے ہیں جس کے پاس وہ letter جو ہے وہ جانا ہے تو یہ a جو ہے یہ کیا ہے وہ والا two والا part ہے کہ یہاں پہ اس کا نام ہوگا جسے ہم نے message بھیجنا ہے اسی طرح سے receive والے کے پاس جو ہے جو جب خط آئے گا تو یہ b والا part جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا ڈیسائیڈ یہ from والا part ہے جس میں ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں تو یہ b جو ہے وہ basically send کرنے والے کا یہاں پہ نام ہوگا جس سے وہ message کیا ہو رہا ہوگا receive ہو رہا ہوگا تو یہ send اور receive دونوں یہ basically symmetrical یہاں پہ یہ message passing ہو رہی ہے تو اس کی asymmetrical message passing ہی ہوتی ہے یہ کونسی ہے جس میں send والی جو ہے send میں ہم نے اس کا نام لکھ دیا ہے جسے ہم بھیج رہے ہیں اور receive میں ہم نے اس کا نام لکھ دیا ہے جو ہمیں بھیج رہا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے symmetrical message passing یہ symmetrical message passing کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ for example ہم b کا نام نہ لکھیں جس طرح سے for example ہم یہاں پہ جس طرح سے ہم letter بھیجتے ہیں کسی کو تو ہم اگر two والے part میں اس کا address لکھ دیں اس کا نام لکھ دیں جسے بھیجنا ہے تو letter تو پہنچ جائے گا اگر from والے میں ہم اپنا نام نہ بھی لکھیں تب بھی letter سے پہنچ جائے گا from والے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ جو ہمارا post office جو ہوتا ہے وہ at least اسے ہمیں واپس تو بھیج سکتا ہے کہ جس نے بھیجا ہوا ہے اسے پتا چل جائے کہ وہ letter مصول کسی کو نہیں ہوا تو پھر اس کے اگر for example یہاں پہ from والا part ہم اس کا نام نہ بھی لکھیں تب بھی یہ letter جو ہے وہ پہنچ جائے گا اور اس طائل کو کیا کہا جاتا ہے اس symmetrical message passing اگر یہاں پہ ہم اس کا یہاں پہ ڈی نہیں لکھتے اس کا نام نہیں لکھتے send میں ہمیں ضرور لکھنا پڑے گا کیونکہ جسے بھیج رہے ہیں اسے تب بھی پہنچے گا اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا لیکن receive میں اگر نہ بھی لکھیں تب بھی ہمارا کام چل جاتا ہے تو receive میں اگر نہ ہوگا تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں پھر اسے asymmetric کہا جاتا ہے اور اگر یہاں پہ دونوں میں لکھا ہوا ہو یہاں پہ A میں بھی اور B میں پھر اسے کیا کہا جاتا ہے symmetric کی اسے message passing کہا جاتا ہے اس کے بعد a single link must be established between exactly two processes اس کا مطلب یہ ہے اس point کا a single link اگر دو processes ہیں ان کے درمیان ایک single link ضرور ہونا چاہیے یعنی کہ direct ہی communication ہو رہی ہے اس لنک کے ذریعے سے direct communication ہوگی اور ہونا بھی کس کے درمیان چاہیے between two processes two processes سے زیادہ جو ہے وہ ہم اس لنک کو نہیں دیکھے جائیں گے اس کے بعد ہے problem اس میں کیا problem ہے کیا problem ہم بیسیکلی دیکھی تھی naming کی problem دیکھی تھی ہم نے ادھر problem when a process changes its name for example send جو ہے یہاں پہ یہ کیا ہے کس کا جسے ہم بھیج رہے ہیں تو اگر یہ اپنا نام ہی change کر لیتا ہے یہ والا process for example let's assume یہ والا جو a process تھا یہ اپنا نام a سے change کر کے کسی وجہ سے یہ اپنا نام change کر کے وہاں پہ کیا رکھ لیتا ہے x رکھ لیتا ہے تو definitely یہ والا جو یہ والا جو ہوگا message process جو ہوگا message ہوگا یہ تو دوسرے system پہ ہے تو یہاں پہ اس کا اسے علم نہیں ہوگا یہ کسے بھیجے گا یہ کو جبکہ یہ اپنا نام کیا کر چکا ہوگا change کر چکا ہوگا تو یہ اسے receive نہیں ہوگا تو یہ naming کی یہاں پہ جو problem ہے وہ کر ہو سکتی ہے اس کے اندر اس کے بعد indirect communication بھی بات کریں indirect communication کے اندر students who have messages are send or receive through a shared mailbox or port یا تو mailbox کا سہارہ لیا جاتا ہے یا پھر port mail box کیا ہے mail box یہ ہوتا ہے جس طرح سے for example ایک building ہے ہمارے پاس اس میں تقریباً پچاس apartments ہیں پچاس لوگوں کے گھریں اس کے اندر اور اگر ہم اس building کی بیس کے ساتھ ایک box لگا دیں اور جو ہمارا ڈاکیا ہے وہ آئے وہ آگے سب کے خط جو ہے وہ وہاں پہ ڈال جائے اب جس کا خط ہو وہاں سے جا کے اٹھا لے receive کر لے تو یہ کیا concept ہے mail box کا concept ہے اور یہ ہی indirect communication ہے direct communication میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لنک جو ہے وہ direct link ان کے درمیان establish ہو جاتا ہے اور وہ directly اسے send کرتا ہے اور directly اتنی دیر میں وہ کیا کرتا ہے اسے receive کرتا ہے تو یہاں کہ یہ کام نہیں ہوگا یہاں پہ وہ directly اسے send دو کرے گا لیکن receive کرنے والا جو ہے وہ directly اسے receive نہیں کر رہا ہوگا بلکہ کہاں سے جا کے receive کرے گا mail box میں سے جا کے receive کرے گا اگر اسے پڑا ہوا وہاں پہ مل جاتا ہے mail box میں تو mail box also has an identity جس طرح سے یہاں پہ ہر process کی ایک identity ہے A ہے یا B ہے یا X ہے یا Y ہے یا Z ہے جو بھی ہے اسی طرح سے mail box کی بھی ایک identity ہوگی اس کا بھی ایک نام ہوگا mail box also has an identity send x یہ x کیا ہے ہمارے پاس x message یا receive x message یہ x ہمارے پاس کیا ہے یہ بیسکلی mail box کی identity ہے اس کا ID ہے mail box کا link can be among more than two processes یہاں پہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ دو processes کے ترمیانی link establish ہو یہاں پہ دو سے زیادہ processes کے ترمیانی link جو ہے وہ establish ہو سکتا ہے two processes issue کیا ہے یہاں پہ issue کی طرف ہم اصل میں ادھر آتے ہیں when two processes try to receive simultaneously saved by third one اچھا تین processes ہیں for example ایک process A ہے اس نے جو ہے وہ mail box میں وہ ڈال دی ہے علاقے اپنا جو اس کا message ہے اب B اور C دو اور process ہیں وہ اسے mail box میں سے دونوں simultaneously جو ہے وہ access کرنے کی جب کوشش کریں گے تو تب وہاں پہ problem آئے گی اب اس کا solution کی طرف جاتے ہیں اس کا solution دو طرح سے اس کا solution ہو سکتا ہے یا تین طرح سے ہو سکتا ہے first of all ہم دیکھ سکتے ہیں کہ for example ہم ایسے اس کا solution ڈھون سکتے ہیں کہ جو لنک ہے لنک must be between must be between two processes two processes تو جو لنک ہوگا وہ صرف اور صرف دو processes کے درمیانی ہو تب بھی یہ issue کو resolve کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کا ایک اور اس کا حل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی بیچ میں restriction لگا دیں کہ only one process can one process can access the mailbox mailbox at a time تو اس طرح سے بھی اس کا جو ہے وہ issue resolve کیا جا سکتا ہے یا پھر پروگرامنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح کی پروگرامنگ کی جائے کہ ایک وقت میں ایک ہی جو ہے وہ اسے ایکسس کر سکے اب نیسٹ ہمارے پاس دو طرح کی communication links جو بنیں گے وہ کون کون سے ہیں synchronous اور asynchronous یا پھر automatic اور explicit buffering تو ان دونوں کو ہم انشاءاللہ next lecture میں جو ڈسکس کریں گے تو آج کے لیکچر کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے understand کیا ہوگا انشاءاللہ next lecture میں next جو دو ہمارے رہتی ہیں communication links ان کے بتعلق بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ